السلام علیکم and welcome to the brand new ویڈیو of ولی ٹی وی دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں میں بنیادی فرق اکل اور ذہانت کا ہوتا ہے اور ہم نے اس دنیا کے کئی بہترین ذہین لوگوں کے بارے میں بھی سن رکھا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کافی حد تک ذہین اور خوشیار بھی ہیں سو لیٹس چمپ ٹو دو ویڈیو نمبر سیون ڈوگ دوستو ایک ڈوگ سب سے وفدار اینیمل ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ ڈوگ اس دنیا میں چودہ ہزار دو سو سال پہلے سے ہی موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی کم ہوتی جا رہی ہے اس دور میں ایک کتے کی عمر زیادہ سے زیادہ تیرہ سال تک ہوتی ہے اب تک اس دنیا میں ان کی تین سو چالیس قسمیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ڈوگ اس دنیا کے سمجھ دار جانوروں میں سے بھی ایک ہے اور ہمارے معاشرے میں ہر محلوق کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کی سمیل پاور انتہائی تیز ہوتی ہے اور اسی لیے فورسز اسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ اس قدر ذہین ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان بھی انہیں آسانی سے ٹرین کر لیتا ہے نمبر سکس ریٹ اس دنیا میں چوہوں کی ساٹھ سے بھی زائد اقسام پائی جاتی ہیں دوستو ایک چوہے کے پاس مشکل سے مشکل پرابلمز حل کرنے کے لیے چوہوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی چوہا کسی پنجرے میں قید ہو جائے تو یہ سب مل کر اسے آزاد کرنے کی خوب کوشش کرتے ہیں اور جب بھی انہیں کسی بھی طرف سے کوئی کھانا مل جائے تو سب سے پہلے پنجرے میں قید اپنے ساتھیوں کو کھلاتے ہیں اس کے بعد اپنا پیٹ برتے ہیں دوستو شاید یہ انسانوں سے بھی زیادہ رشتوں کی قدر جانتے ہیں اور اسی لیے ان چوہوں کو بھی دنیا کے ذہین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو شیپ بھی ان جانوروں میں سے ایک ہے جسے انسانوں نے سب سے پہلے پالنا شروع کیا تھا اور کیا آپ جانتے ہو کہ یہ جو شیپ ہوتی ہے یہ ایک انسان کا چہرہ بھی اپنے دماغ میں سیو کر لیتی ہے اور پھر کئی سالوں تک اس چہرے کو نہیں بولتی اس کے علاوہ ایک شیپ اس حد تک ذہین ہوتی ہے کہ یہ آپ کے چہرے کے تاثرات کو بھی آرام سے پڑھ لیتی ہے اگر ایک بندہ ان شیپ سے پیار سے پیش آئے تو یہ اس کا نام تک یاد کر لیتی ہے دوستو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نمبر فور پیرٹس دوستو پیرٹ یعنی توتہ ایک ایسا پرندہ ہے جسے اس دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ بھی مانا جاتا ہے اس دنیا میں اب تک ان کی 393 قسمیں پائی جاتی ہیں اور ایک توتہ انسان کی باتیں نکل کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اپنے مالک کی زبان بھی سیکھ لیتا ہے ان کی کچھ اقسام تو اس قدر ذہین ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل پزلز کو بھی آسانی کے ساتھ حل کر دیتی ہیں نمبر تھری ڈولفنز دوستو ڈولفن ایک فرنڈلی اینیمل ہے اور اب بھی اس دنیا میں ان کی 40 قسمیں موجود ہیں ایک ڈولفن بھی کافی ذہین جانور ہے جو کئی کھیل بھی سیکھ لیتا ہے اس کے علاوہ ڈولفن کی کمیونیکیشن سکلز بہترین ہوتی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ڈولفن کو کوئی بھی فوڈ جب دیا جاتا ہے تو اسے کھانے سے پہلے یہ اس کی اچھی حاسی چھان بین کرتی ہے اور فضول چیزوں کو اپنی ہراک سے علیدہ کر لیتی ہے دوستو کیا آپ کو ڈولفن کے بارے یہ بات پہلے پتہ تھی مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا نمبر ٹو ایلیفینٹ دوستو ایلیفینٹ ایک بہت سٹرونگ جانور ہے اس کے ساتھ یہ ایک فرنڈلی انیمل بھی ہے ایلیفینٹ بھی دنیا کے ذہین جانوروں میں سے ایک ہے یہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے بہترین ٹرکس بھی استعمال کرتا ہے دوستو ہاتھی کی میمری انتہائی تیز ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بڑے وفدار ہوتے ہیں جب بھی کوئی ہاتھی مر جائے تو یہ سب مل کر اس ہاتھی کی ہڈیوں کی خوب دیکھ بال کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں چیمپینزی کی دو سپیشیز پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں اقسام انسانوں سے اچھے تعلقات بنائے رکھتی ہیں یہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے بہترین سکلز استعمال کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور کسی بھی مسئیبت کا سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں یہ واحد جانور ہے جو اپنے بچوں کی سب سے اچھی دیکھ بال کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے اشارے بھی سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی زبانیں بھی کافی حد تک سمجھ لیتے ہیں یہ اپنے مستقبل کے لیے پہلے سے ہی اچھی حاصی پلیننگ بھی کرتے ہیں اور انہی وجہات کی بنا پر ان کو اس دنیا کا سب سے ذہین جانور بھی مانا جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت اللہ حافظ